ایک ہوتل والا ہے ہوتل والا اس کی دکان چلنی رہی تھی اس نے کسی پیر سے تعویز گھنڈے لیے دکان اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی چل گئی بھئی کبھی نہیں چل رہی ہوتی کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع جاتی ہے اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلی ہے مگر دس بجے دکان بند کرنا ضروری ہے اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا اب اس کے ہوتل میں دس بجے ٹھیک تھاک رش ہوتا ہے مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے بند مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہی ہے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس میں نے کہا جاہل ہے بچارہ فارغات اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویز گھنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ دس بجے دکان بند کرنے سے کاروبار تھپ ہوگا ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھئی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے اگر پیر صاحب نے کہہ دیئے کہ دس بجے تو پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویز اپنے پاس رکھو میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویز سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بیروزگار نہیں ہوتا میں نے کہہ یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویز سے چل رہا ہے آیا سمجھے اہاں اصل مسئلہ کیا ہے اس تعویز سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں جی نہ سیکھو تمیز کے ساتھ توہمات جو وہمی آدمی ہے خدا کی غسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا اس کا اللہ پہ توقل تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دے اللہ پہ دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا نہیں چلے گے تو بھئی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا چل کے ہی نہیں دے رہا تھا بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا جو کمپیوٹر انجینئر تھے نہیں چل کے دیا پھر ایک صاحب آئے انہوں نے کہا مختصاب ایک حل ہے میرے پاس چلے گا اس کا باپ بھی چلے گا میں نے کہا کیسے کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ دھکا دو چلے گا میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست پھر تو چلے گا نا کیا خیال ہے تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے دیندار آدمی تھے بھئی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے غریب تو پھر رہ گا ہی نہیں نا تو سارے زرداری بن جائیں گے بھئی تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے کسی کو مالدار رکھنا ہے تو اللہ کا نظام ہے قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض بعض کو خادم بنا کے رکھیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے تجارت کی اہمیت پر بیان دیا بہت انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے ہے بھئی اتنی بری چیز ہے تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں میں نے کہا ہم وہی مشورتیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو باقی سارے تاجر بننی جائیں گے ہم تو کہیں گے بھئی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف ملازم بننے کی کوشش مت کرو کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پولش کر رہے ہوتے ہیں بہت کی چاپنوسی میں لگے ہوتے ہیں ہر وقت یہ سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور سر سر یہ سر کرتے رہتے ہیں بڑی اللہ نے حالہ کے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے وہ رہ جائیں گے آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا آپ خود اپنی ہماکتوں سے لگے ہو تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھئی تو کیا کہہ رہا تھا میں سونے کی دکان کھولیں آپ ہمارے ایک دوستے کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا یار آپ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ تو میں نے سونے کا دیرک سونے میں ہاتھ ڈالا ہے میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا پکوڑوں کا آپ سونے پہ کیسے آگئے کہہ رہے ہیں اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے تو وہ بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے سونے کا کاروبار ہے کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے میں سوتا ہوں اور بارہ گھنٹے وہ سوتے ہیں بڑا ٹائٹ چل رہا ہے